بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنا رہی ہوں میں دو بہترین سے یہ فرائیڈ آئٹم سے اگر ان افطار ہو یا پھر ٹی ٹائم سناک کے طور پر آپ انہیں انجوائی کر سکتے ہیں ایک ہے پیاس کی پکوڑی ساتھ میں بناوں گی میں آلو بونڈے تو پہلے چڑھا دیتے ہیں کڑھائی یا پھر پان میں آپ تیل دال دے فرائی کرنے کے لیے اور اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چولا میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہے وہاں پر یہ دیکھیں میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے سلائس کیے ہوئے انینز اس طرح سے باریک سلائس کر لیں ساتھ میں جائیں گے یہ مسالے ہیں ڈال مرچ، ہلدی نمک اور کٹا ہوا دھنیا ضرور ڈالے اس طرح سے ساتھ میں جائے گا اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر سمپل ہے اور بیسک انگریڈینٹس ہی میں یہاں استعمال کر رہی ہوں ڈال دیتے ہیں پیاز میں ایک دم ہلوائی سٹائل میں ہم اسے تیار کرنے لگے ہیں اب جائے گی اس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی ہری میڈش آپ چاہے تو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈال دیتی ہوں ادھرکو لیسن کا فریش پیسٹ ہے ون ٹی سپون ساتھ میں جائے گا اس میں فائنلی چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ہے ساتھ میں پودینہ اور اس طرح کری لیپس تھے میرے پاس چار بڑی کاری اسے بھی توڑ کر ہمیں ڈال دینا ہے ضرور ڈالیں اس سے ہی ہماری پکوڑی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ادھر لیا ہے ون کپ بیسن اس بیسن کا ہمیں استعمال دونوں ریسپیس میں کرنا ہے ابھی میں نے ڈالا ہے دو بڑے کھانے کے چمچ پیاز میں اور اچھے سے اسے مسلتے ہوئے اس طرح سے پیاز کو ملاتے جانا ہے پیاز کی پکوڑی یہاں میں ہیدربادی سٹائل میں ریڈی کر رہی ہوں اور اس طرح کی پکوڑی میں بیسن کم ہی دلتا ہے اور کھائے بھی زیادہ جاتی ہے یہ اور ساتھ میں پیاز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ابر کر آتا ہے اس طرح کی پکوڑی میں تو ضرور ٹرائی کیجئے اس طرح سے میں نے یہاں ایک ساتھ بیسن نہیں ڈالا باری باری کر کے میں ڈال رہی ہوں اور ملاتے جا رہی ہوں تو ٹوٹل یہاں کارٹا کپ میں نے ڈالا ہے بیسن اچھے سے مسلتے ہوئے میں پیاز کا بیٹر جو اس طرح سے ریڈی کر کے تیل کو چڑھا دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب دیکھ سکتے ہیں تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے بہت اتیاتی سے آپ نے اسے اس طرح سپریٹ کرتے ہوئے کڑائی یا پھر پان میں پلیس کر دینا ہے اس طرح دو بیچس میں میں نے فرائی کیا ہے اب میڈیم چھو لو فلیم میں کل لیتی ہوں اور اسے اچھے سے فرائی ہونے چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کم از کم بلکل ہمیں اسے نہیں چھیڑنا اب دیکھیں ایک منٹ کے بعد میں نے فوق کی مدد سے اسے آہستہ سے پلدھانا شروع کیا اور جیسے ہی سائٹس بدل جاتے ہیں ہمیں اگین اسے چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہمیں چیک کرتے جانا ہے دیکھیں براؤن کلر کی پیاز ہونے لگی ہے اور مزید اسے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور گرما گرم پیاز کی پکوڑی جو ہے ٹیسٹی اور اگدم سے ہلوائی سٹائل میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے سمپل ہے بہت ہی آسانی سے یہ فرائی ہو جاتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کومنٹس کے طرح مجھے ضرور لکر بتائیے کہ آپ کی چٹ پٹی سی پیاز کی پکوڑی کس طرح سے بن کر ریڈی ہوئی ہے دیکھیں اچھے سے گولڈن کلر آ چکا ہے اور ہمیں یہاں پر چولا بلکل لو میں نے رکھا ہے اور نکال لیتے ہیں پیاز کی پکوڑی پیپر ہو یا پھر پیپر ٹاول پر آپ اچھے سے سپریٹ کر دیں تھوڑی دیر بعد یہ کرسپی ہو جاتی ہے اور آپ اسے سٹور بھی کر کر رکھ سکتے ہیں اگر ان کے زیادہ بن گئی اور بچ جائے تب آپ اسے ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے ایک سے چار دن آپ یوز کر سکتے ہیں اسی ہی تیل میں میں دوسرا بیچ بھی رڈی کر لیتی ہوں دیکھیں آپ اگدم سے براؤن کلر زبردست آیا ہے اور کرسپی اور ٹیسٹی بھی اتنی بن کر رڈی ہوتی ہے دوسرے طرف رڈی کر لیتے ہیں آلو بندہ جو میں بنا رہی ہوں اس کے لیے ایک تو بیسن کا بیٹر ہے ساتھ میں اس طرح تین میریم سائز کے آلو میں نے میش کر کے پہلے سے رکھ لیے ساتھ میں جائے گا اس میں ہرہ دھنیا اور پودینہ فائن سا چاپ کیا ہوا دونوں ریسیپیز میں ہمیں ڈالنا ہے بیسن میں بھی میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں اور ہری مرچوں کا پیسٹ ون ٹی سپون یا پھر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں میں ڈال دیتی ہوں لال مرچ، حلدی اور نمک یہ بیسن والے بیٹر میں میں ڈال رہی ہوں اجوائن لی ہے اس طرح سے ہتیلیوں پر مسل کر ڈالے اس سے ٹیسٹ ایکسٹرا آتا ہے یہاں سوکھے مسالے جائیں گے آلو میں چاٹ مسالہ ہے کٹا ہوا دھنیا، حلدی اور نمک کٹا ہوا دھنیا ضرور ڈالے اس سے آلو بندوں کا ٹیسٹ زبردست آتا ہے اور ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے یہاں ڈالا ہے لیمن آدھا لیمن اس طرح بینچ نکال کر میں سکویز کر کے ڈال دیتی ہوں اور سبھی چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے بلا کر ریڈی کر لیتے ہیں چٹ پٹا سا یہ ایک ڈو اور ادھر بیسن کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں سبھی چیزیں میں نے ڈال دی اب جائے گا اس میں پانی کانسسٹنسی اس کی نہ ہی تھک نہ ہی فلوئنگ رکھیں گے آدھی کپ کے خریب پانی میں نے یہاں استعمال کیا ہے اور اچھے سے اس طرح سے ہمیں اسے بیٹ کرتے جانا ہے ادھا کو لیسن تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں ساتھ میں جائے گا دو پنچ کے خریب سوڑا بیکنگ سوڑا میں ہاں کھانے والا سوڑا استعمال کر رہی ہوں اور اچھے سے دال کر بیٹ کریں دیکھیں آپ اس طرح سے یہ بیٹر ہمارا ہونا چاہیے نہ ہی تھک نہ ہی اگزم سے فلوئنگ تیل ڈال کر ہمیں ایک تڑکہ ریڈی کر لینا ہے سمپل ہے تھوڑی سی رائے جائے گی اس میں اور ادھرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر میں نے اس طرح گریٹ کر کے اس تڑکے میں دال دیا بگار میں ادھرک سے تیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے کوئی بھی فرائیڈ آئٹمز کا اور جائیں گے اس میں تھوڑے سے کری لیوز اچھے سے اس سے کریکل ہونے دیتے ہیں اور اس تڑکے کو ہمیں پور کر لینا ہے جہاں آلووں میں آلو میں ڈال کر اس طرح کری لیوز کیونکہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں دیکھیں ایزی لی یہ کرش ہو جاتے ہیں اس طرح پہلے سے کرش کر لیں اور دوبارہ ہمیں آلو کے ساتھ اس تڑکے کو اچھے سے ملا لینا ہے بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے بگار آپ ڈالیں گے آلووں میں تب آلو بونڈا جو ہے زبردستہ بن کر ریڈی ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں چھوٹے سے بالز ریڈی کر لینا ہے اس دو سے اس طرح میں سب ہی بالز جو ہے ریڈی کر لیتی ہوں چھوٹا سا سائز میں نے لیا ہے سائز آپ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں ہلوائی سٹائل کیونکہ بڑے بڑے آلو بونڈے ہوتے ہیں تب آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ویسٹ نہ ہو میں نے ایک چھوٹا سا سائز رکھا ہے اب تیل گرم ہونے چھوٹ دیا تھا وہی تیل پیاس کی پکوڑی والا اور اس طرح سے میں بالز کو بیسن والے بیٹر میں ڈالتے جاؤں گی اور ہاتھوں یا سپون کی مدد سے آپ اسے آہیستہ سے بہت کیرفولی تیل میں ہمیں پلیس کرتے جانا ہے اس طرح سے کوٹ کرتے ہوئے تیل جیسے ہی گرم ہو میڈیم ٹو لو میں نے فلیم کر لیا تھا اور بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہمیں انہیں فرائی کرتے جانا ہے اور ایک سے دو منٹ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد سائز بدل لیتے ہیں افتار ہو یا پھر ٹی ٹائم سناک کے طور پر آپ ان دونوں ریسیپیز کو ٹرائی کر سکتے ہیں بڑے ہی ڈیلیشیز اور باہر ملنے والے آلو بونڈوں سے بیٹر میں کہوں گی یہ بنتے ہیں اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے میری اس ریسیپی کو بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتے ہیں یہ تو جیسے ہی ایک منٹ ہوا میں نے سائیڈ چینج کر دیا اس طرح اچھے سے گورلن کلر آنے لگا تھا ایک سائیڈ اور دوسرے سائیڈ بھی ہمیں اسی طرح سے اسے فرائی کرتے جانا ہے دونوں ہی بڑے ہی شاندہ ریسیپیز بن کر ریڈی ہوتے ہیں تب آپ اس طرح سے آلو بونڈے ضرور پرائی کیجئے اور کومنٹس کے طرح مجھے ضرور لے کر بتائیے تو اس طرح سے اچھے سے فائن سے فرائی ہونے کے بعد ہم نکال لیتے ہیں پیپر ٹاول پر اور آلو بونڈے بھی بن کر ریڈی ہیں اگدم سے تو اس طرح سے پیاس کی پکوڑی اور آلو بونڈے بن کر ہم نے ریڈی کر لیے ہیں انسٹنٹلی یہ بن جاتے ہیں آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تب ایک لائک ضرور دیجئے شیئر کیجئے میرے ویڈیوز کو اپنے فائنلی اور فرنڈز کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیں دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آلو بونڈے ہمارے تو سرف کیجئے اس سے زبردست سی کٹی مٹی ایملی کی چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ تو پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ